اسلام علیکم صبح خیر and good morning کیسے ہیں جناب آپ سب لوگ ہوفورے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش بھاش ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے اپنے اپنے کروں میں تو جناب الحمدللہ صبح کا آغاز اور کیپچر نہیں کرتا ہے کیمرا جناب لیکن بہت پیاری فوق اور کافی سے زیادہ ٹھنڈ بہت پیارا صبح کیا منظر تو جناب میں نے سوچا کہ فٹہ فٹ سے ولوگ کا سٹارٹ کر دیں تاکہ یہ کیپچر کر سکو بہت افسوس کہ کیمرہ تو کچھ بھی کیپچر نہیں کر رہا شاید تھوڑے تھوڑے فوق فیلو یہاں پنڈی سلام آمان میں بہت شدید فوق آج کل ہو رہی ہے لازٹ ٹو تری ڈیز سے جو ہے وہ ویدر کافی زیادہ ٹھنڈا اور فوقی ہوا ہے بس سب لوگ جو ہے وہ اللہ میرے سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے کیونکہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ڈرائنس بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے فٹہ فٹ سے اللہ میرے اپنی رحمت پر سا دے تاکہ یہ جو کم از کم بیماریاں ہیں یہ ختم ہو تو بس جی دن کا آغاز ہو چکا ہے بچے سکول جا چکی ہیں عریشہ رہ گی ہے بس وہ آئے انشاءاللہ نائن تھرٹی تک جائے گی میہ جی بھی سبح سبح چلے گی ہے تو میں نے کر دیا ہے اپنے بلوگ کا سٹارٹ تو اب دیکھیں سارا دن میں اور کیا کیا ہوتا ہے تو بس رہی ہے گا میرے ساتھ ٹھیک ہے جی تو ملتی ہو باپ سے ناشتے پر انشاءاللہ تو میں آئی ہوں گوارمے پہ گوارمے بیکری پہ مجھے لینے تھے بند کیونکہ آج چھٹی تھی ویکنڈ ہے تو بچوں نے فرمایش کی تھی کہ جی آج ہم نے برگر کھانے ہیں تو میں نے سوچا کہ پھر ان کو اچھے سے گھر میں ہی برگر بنا کر کیوں نہ کھلائے جائیں تو یہ میں دو طرح کے برگر لے کر آئی تھی ایک لونگ ہے اور ایک کوئل والی ہے تو میں ایک ان کو زنگر بنا کر دوں گی اور ایک شامی اور ساتھ میں میٹھے کے لیے جو ہے یہ وہ چوکلیٹ فروٹ کیک لے کر آئی تھی اور براؤنی لے کر آئی تھی اور یہ براؤنی بہت بہت لذیذ تھی اور ساتھ یہ نمکو تھے تو یہ جب براؤنی تھی یہ فل چوکلیٹ فیل تھی اور یہ بہت مزے دار تھی اور جو یہ نمکو تھے یہ نمکو بھی بہت مزے گی اس میں کافی سارے ڈرائی فوٹ سے تو یہ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے لے کر آئی تھی لیکن یہ مجھے اچھے لگی ہیں تو میں اب انشاءاللہ یہ اور بھی لے کر آئوں گی تو برگر بنانے کی میں نے تیاری شروع کر دی تھی تو برگر سے جو ہے میں ان میں بناؤں گی فلے اور فلے میں بناؤں گی ائر فرائے کے اندر کیونکہ ڈیپ فرائے نہیں کہہ رہی ہوں اور یہ میں لے کر آئی تھی پی کے کے میٹرو سے لے کر آئی تھی اور یہ کافی اچھے ان کے زنگر فلے ہیں تو ایک باکس میں سے یہ تقریباً آٹھ اس میں سے نکلے تھے یہ تو مجھے اچھے لگے ٹیسٹ فائز بھی اچھی اور تھوڑے سے اس کے سپائز بھی بہت مزے گی ہیں تو میں آج ان کو ائر فرائے میں کر رہی ہوں بس یہ ائر فرائے میں میں نے دو سے تین ڈرابس آئل کے ڈال لی ہے اور ان کو میں نے فرائے اس میں فرائے ہوں نے کے لیے رکھ دی ہے تو آج کا میری کوشش ہی ہے کہ میں ائر فرائے زیادہ یوز کروں تاکہ جو ہے وہ ٹیپ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ذرا آئل میں کم ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے تو اس میں بڑا مزے کا اس کا کرسپ آئے تھا ائر فرائے کے اندر اور یہ نہیں ہوئے تھے کہ یہ سوفٹ ہو گیا یہ کرنچی اور جوسی بہت مزے کے بنے تھے اور دونوں سائیڈوں سے یہ میں نے ان کو ڈیپ جو ہے وہ ریڈ کلر دے دی ہے اچھا سا اور ادھر جو ہے وہ یہ لانگ والے جو بند ہے یہ میں نے اوپن کروا دی ہے فٹا فٹ سے اور دوسری طرف میں نے شامی کباب فرائے ہونے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ میں کول اور لمبے دونوں والے بند بناوں گی تو جو لانگ والے برگرز ہیں اس کے اندر لگیں گے شامی کباب اور جو کول والے بند ہیں اس کے اندر لگیں گے زنگر تو بچے میری ہیلپ کر رہے تھے تو یہ عبداللہ نے فٹا فٹ مجھے کٹنگ کر کے دے دی ہے ان کی بند کی تاکہ میں بس فٹا فٹ ان کو اسیمبل کر دی رہوں کیونکہ پھر یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور یہ بلکل بھی اچھے نہیں لیں گے اور اس کے ساتھ ایک سپیشل سوس تیار کیا تھا جس میں ہمیں سارے سوسز میکس کر کے اور ایک سوس اچھا سا تیار کر لیا تھا تو بند جو ہے وہ میں نے سارے سیکھ لی ہیں فٹا فٹ سے تاکہ بس یہ جب سیکھے ہوئے ہوں گے تو فٹا فٹ سے اس کے اندر ان کی چیزیں جو اسیمبل ہوتی جائیں گی اور یہ جو لونگ والے بند ہیں اس کے اوپر میں نے کیچپ اور رائٹا یعنی کہ دہی کے اندر گرین چٹنی بنا کے اس کو میکس کر کے میں نے وہ لگائے تھی اس کے اندر اس سے یہ ہے کہ اس کا فریور بہت اچھا ہے تھا فٹا فٹ سے جو ہے یہ میں نے گول والے جو بند ہیں اس کے اندر سوس لگایا ہے اور جو لونگ بند ہیں ان کے اندر چٹنی لگائی ہے اور کیچپ لگائی ہے اور ساتھ میں لگا دوں گی اس کے اندر انین کیونکہ یہ انین بڑا مزہ دے گا آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ شامی ٹکی برگر ہے اور ایک جو ہے وہ زنگر برگر ہے تو آج بچوں کے لیے میں نے گھر میں ہی پارٹی جو ہے وہ تیار کی تھی اور یقین کریں بہت لذیذ برگر بنے تھے دونوں ہی اور بہت ہم نے انجوائے کیا تھا ان کو کھاتے ہوئے تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے کتنی کوئک سرویس میں جو ہے یہ اسیمبل ہو رہی ہے اور یہ لونگ برگر جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے وہ شامی لگ رہے ہیں اور یہ شامی میں نے نہیں لگایا یہ بچوں نے ہی لگایا اس لیے اس کو اس طریقے سے لگایا جا رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی راڑی ہاتھ ہے اینیویز اس میں میں نے انڈا فرائے کر کے لگایا تھا شامی برگر میں جن کو انڈا پسند تھا ان کے لیے میں نے انڈا فرائے کر کے لگا دیا تھا اور مجھے نہیں پسند ہے پرسنلی تو میں نہیں لگاتی ہوں میں خالی شامی جو ہے وہ اسی طرح انجوائے کرتی ہوں تو جن کو پسند ہے وہ میں نے انڈے کے اندر بلیک پر ڈال کے اور اس کا فٹا فٹ سے لگا کے اور یہ میرے دونوں برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں مزیدار سے ساتھ اس کے چٹنی گرین چٹنی اور سانس یہ میں نے سرف کیا تھا اور بہت لذیذ قسم کے جو برگر تھے ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اور ہم نے خوب انجائے کیا